اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سیشان حسین آدل ایڈوکیٹ ہائی کلوہ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاف ریپیٹیشن کے اوپر جو بھی چیز آپ بار بار دہراتے رہتے ہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ کیا ہے تحتل شعور کیا ہے یا کانشیس مائنڈ کیا ہے آپ کا جو دماغ کے دو حصے ہیں ایک تو کانشیس مائنڈ ہے اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہے تو جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے یہ زبردست چیز ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے یہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ایک تو رائٹر نے لکھا کہ یہ جو آپ سوچتے ہیں چیزوں کو یہ خلا میں چلی جاتی ہے اور خلا پوری دنیا میں کھومتی رہتی ہے اور آپ کو وہ چیز پروائیڈ کرتی ہے جو آپ سب کانشیسلی سوچتے ہیں تو پھر اسی طرح لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سمٹائم آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ کے بیک سائیڈ پر چل رہی ہوتی ہے وہ کانشیسلی سامنے نہیں چل رہی ہوتی تو سب کانشیسلی کیونکہ لا آف ریپیٹیشن کے پر ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کو جب آپ کنٹینیسلی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی عادت بنتی ہے پھر آپ کی وہ نیچر بن جاتی ہے جس طرح کہ نماز میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر بات کرتے ہیں اور تو آپ کو جو سپرچولی آپ اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو آپ کو بہت زیادہ سٹنٹھ ملتی ہے اور جو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا کنیکشن رہتا ہے وہ آپ کو عام لوگوں سے جو ہے سپرچولی زیادہ سٹرانگ نظر آئیں گے فیزیکلی بھی سٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ ریلیکس ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو دوز ہو ڈونٹ پرے تو یہ جو لا آف ریپیٹیشن کے میں حوالے سے بات کروں کہ آپ جو بھی چیز میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں جیسے بھی چیز میں تو آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں اگین این اگین اگین این اگین اور آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی آپ اس کو بغیر ایفرٹ وہ اس چیز کو ہینڈل کریں گے مثال کے طور پر آپ نے اگر سائیکل چلانا سکھی ہے بچوان میں تو بہت زیادہ چوٹ آتی ہیں ان لوگوں کو جن کو بیلنس نہیں ہوتا جن کا قائم یا جن کے گارڈ لگے ہوتے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو سائیکل چلائی اس میں گارڈ نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ کونی ہیں اور جو ہے گھٹنیں چھیل جاتے تھے اور بہت زیادہ چوٹیں آتی تھیں لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عادت ہو جاتی ہے پھر موٹر سائیکل اور پھر گارڈیاں پر آرام چلائیتے ہیں کیونکہ آپ کا بیلنس مینٹین ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سب کونشنس میں وہ بات چلی جاتی ہے پریکٹس سے آپ کو وہ چیز بہتر لگ جاتی ہے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا ویسٹ کرتے ہیں ٹائم کو فضول چیزوں کو یاد کرنے میں اور اپنے جو سب کونشنس مائنڈ ہے اس سے فضول کام لیتے ہیں یا اس کو یوز نہیں ہونے دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں فضول چیزیں یاد کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا بہت سارے نقصان ہوتا ہے اب کوئشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز یاد کر لینے چاہیے ہر چیز کو اپنے سب کونشنس مائنڈ کا حصہ بنا لینا چاہیے اپنی نیچر بنانے چاہیے اپنی فطرت بنا لینے چاہیے تو اس کا جواب ہے نہیں آپ کو ہر چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے لا شعور کا حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو مین جو پرپس ہے وہ برین کا وہ ہے کریٹیو کام کرنا رہتی ہے میں کیونکہ لاؤ سے لیٹری میں آپ کو ایکزامل دیتا ہوں جو لائرز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لائرز ہیں اگر آپ ان سے بات کریں گے کو سیکشنز اس طرح سے یاد تب ہوتے ہیں جب وہ پریکٹیکلی کیس کو کرتے ہیں اس سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے یہ لاؤ کہاں پر ہے اور کون سی کتاب میں ہے لیکن جو جو دوسرے جنگ لائرز ہوتے ہیں وہ اس پروفیشن میں آتے ساتھ نا سیکشن کو یاد کرنا شکر کر دیں اس کی لائنگوجز کو پیراگرافز کو یاد کرنا شکر کر دیں جو ان کے لیے بعد میں مایوسی کا باعث بنتی ہے اور ان کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے آپ ہمیشہ جو پوزیٹیف چیزیں اپنے مائنڈ سے کریٹیف کام لے آہ کیونکہ میں نے کتابیں لے کیا میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کر رہا ہوں میں سیکشنز کو کبھی یاد نہیں کرتا اوپن بک کمپیٹیشن ہے جب بھی جج کے سامنے بات ہوتی ہے کتاب کھول کے ہوتی ہے اور اس کی زیادہ ورث ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھ کے پڑھ رہا ہے غلطی کے بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اپنے برین کو کریٹیف پرپس کے لیے یوز کیجئے اور جو اس کو آہ یاد کرنے کے لیے نہ کیجئے چیزوں کو it is not good for you جو آپ چیز سن لیتے ہیں وہ چیز آپ کو یاد ہو گئی ہے یہ میں دوبارہ رپیٹ کروں جو چیز آپ کو سن لیتے ہیں وہ آپ کے سب کونشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور اگر آپ اپنے سب کونشیس مائنڈ کو اچھے طریقے سے یوز کرنا جانتے ہیں تو وہ جب آپ اس کو آرڈر کریں گے وہ چیز نکل کے آ جائے گی باہر مثال کے طور پر اگر آپ شوز کی شاپ پر جاتے ہیں یا کسی کتابوں کی شاپ پر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مجھے یہ کتاب چاہیے وہ ڈسپلی پر نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ آپ کو سٹور سے لاکر دیتا ہے کہ یہ نیک کتاب اسی طرح آپ جو چیز سن لیتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں چلی جاتی ہے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سٹور میں رکھ لو سب کونشیس مائنڈ میں رکھ لو تو وہ آپ کے بیک سٹور میں چلی گئی ہے اور جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو وہ چیز آپ کے کونشیس مائنڈ میں آئے گی اور آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں گا تھامس ایلوہ ایڈیسن جو جس نے دس ہزار جو اجادات کی ہیں اس نے اس کو وہ کریٹیو مائنڈ کا بندہ تھا وہ کہتا تھا جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے کیپین یور مائنڈ جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے اب ایک شخص یہ بات کر رہا ہے جس نے پوری سب سے زیادہ اجادات کی ہیں تو اپنے مائنڈ سے جو ہے وہ کریٹیو کام کریں چیزوں کو کریٹ کریں اس کو جو 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 اپنی انرجیز ہیں یہ فضول چیزوں کو یاد کرنے میں نہ کریں اور جو اپنے برین کو کس طرح سے اپنے یوز کرنا ہے یہ کسی ہم سب کانشیس مائنڈ کو کس طرح سے اپنے یوز کرنا ہے کسی ہم آل ایکشن میں بات کریں گے تو میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتا ہوں میں لاوز کے سیکشن کو کبھی نہیں یاد کرتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ پی پی سی میں ہے یہ ٹی پی اے میں ہے جس نے لس پینڈنس ہے مجھے بھی نہیں یاد پڑھا کس سیکشن میں ہے یہ لیکن یہ ٹی پی اے میں ہے ٹانسفر آف پراپٹی ایکٹ میں ہے تو مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے پتا ہے بھک میرے پاس ہے میں اس کو یاد کر لیکن کچھ لوگ ہیں اس کو یاد کرنا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو یاد نہ کریں اپنا جو برین ہے اس کو کریٹی پرپس کے لیے یوز کریں بار بار میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ریپیٹ کرنے سے یہ آپ کو بھی چیز یاد ہو جائے گی اور اپنا جو میں لیکچر اس کو میں اس کا انڈ کروں گا کہ علامہ اقبار رحمت اللہ نے کہا تھا کہ جو دور اجادات میں ہے صاحب اجاد ہر دور تواف کرتا ہے ان کا زمانہ تکلید سے ناکارا نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کی یہ گوہر ہے یا گانا اپنا جو جو مائنڈ ہے جو کائنات کی بہترین ایک مشین ہے سمائلنس کو جو اللہ تعالی نے بنائی ہے اس سے کریٹیو کام لیں اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور آپ کے گردر نوا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی بہتر ہوگی آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے اگر آپ نے برین کو کریٹیو پرپس کے لیے یوز کریں اس میں فضول قسم کا کچرہ نہ ڈالیں اور جو بری چیزیں ہیں نیگٹیو تھاٹس ہیں نیگٹیو سانگز ہیں نیگٹیو لوگ ہیں نیگٹیو ایمجز ہیں اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں ڈالیں گے تو پھر جو ہے آپ کو جو جو برین ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرے لیکچر پسند آیا ہوگا اگر میرے لیکچر پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکی سو مارچ